اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگر ارگنائزنگ فائننشل ایسٹس آئیم یور کورس انسٹرکٹر دکٹر محمد واجید رزا اور کورس کا نام ہے انویسمنٹ اینڈ پورٹ فولیو انیلیسز وات اس فائننشل ایسٹس آپ کے آپ کو ہم نے پیچھلے کورسز میں ایسٹس کے بارے میں ڈیٹیل سی ڈسکش بتایا ہے کہ ایسٹ کیا چیز ہے ایسٹ آپ کے اساسے ہوتے ہیں ہر وہ چیز جس کو آپ اون کرتے ہیں وہ آپ کا ایسٹ کہلاتا ہے اب ایک ایسٹ ہوتا ہے فیزیکل ایسٹ اور دوسرے ٹائپ کا ایسٹ ہوتے ہیں فائننشل ایسٹ آج ہم ان میں ڈیفرنس کرنا سیکھیں گے اور فائننشل ایسٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے اور آپ اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں فائننشل ایسٹ is a non-physical ایسٹ whose value is derived from the contractual claim such as banks, deposits, bonds and stocks فائننشل ایسٹس جو آپ کی اردگرد ایسٹس ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے بیلڈنگ ہے, کار ہے, آپ کے پروپرٹی ہے یہ آپ کے فائننشل ایسٹس ہیں فائننشل ایسٹس کی زیادہ تر اپنی کوئی فائننشل وجود نہیں ہوتا بلکہ یہ اپنی value derive کرتا ہے contractual claim سے جو اس کی contract کا نیچر ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس کی قیمت اور اس کی value بنتی ہے سپوز جو آپ ایک بینک میں deposits رکھتے ہیں تو جو آپ کے بینک میں deposits ہوتے ہیں اس کی اس طرح کوئی physical shape نہیں ہوتی لیکن چونکہ بینک آپ کے اور بینک کے درمیان ایک contract ہو جاتا ہے تو یہ deposits جو ہوتے ہیں اس کو ہم پھر financial asset کہتے ہیں اور اس کے اپنی خاصی value ہوتی ہے یا پھر جو bonds آپ خریدتے ہیں یا پھر جو آپ stocks خریدتے ہیں تو bond تو physically just a paper ہے اور اگر آپ اس کی paper کی ورد دیں گے تو 5 روپے 10 روپے اس کی اپنی ورد ہے لیکن وہ bond market میں 1000 روپے کا بکتا ہے کیوں کیونکہ وہ bond اصل میں آپ کے اور جو issuing body ہے company ہے یا government ہے جس نے bond issue کیا ہے آپ کے اور ان کے درمیان یہ ایک contract ہے اور یہ ایک depth contract ہے آپ نے ان کو قرضہ دیا ہے تو وہ contract کی روح سے آپ کو دوبارہ وہ قرضہ بھی دیں گے اور اس کی اوپر آپ کو سود بھی دیں گے تو اس contract کی بنیاد پر اس کی ورد بنتی ہے اور اسی لیے ہم اس کو financial asset پر کہتے ہیں stocks بھی آپ کے financial assets ہیں یہ اصل میں آپ کے equity instruments ہیں جب آپ stock خریدتے ہیں تو آپ قرضہ نہیں دیتے ہیں بلکہ آپ ملکیت میں حصہ ڈالتے ہیں آپ shares خریدتے ہیں آپ اس چیز کے مالک ہو جاتے ہیں تو جس بھی company کا اپنے share خریدا ہے تو اس کی ورد کیوں بنتی ہے کہ یہ آپ کے اور company کے بیچ ایک قسم کا contract ہے کہ اس contract کے ذریعے آپ کو company میں ownership دی جاتی ہے اور جب company profit کرتی ہے تو آپ کو dividend ملتا ہے تو financial assets کیا چیز ہے یہ ایسے assets ہیں جن کی اپنی کوئی ورد نہیں ہوتی لیکن وہ جن کو contract جو contractor claim ہے اس کی بنیاد بھی ان کے ورد بنتی ہے اور یہ آپ آرام سے market میں خرید بھی سکتے ہیں اور بیج بھی سکتے ہیں financial assets are usually more liquid than other tangible assets such as commodity or real estate and maybe traded on financial markets ان کی liquidity زیادہ ہوتی ہے اور یہ آرام سے اور بڑی جلدی بھگ جاتے ہیں آپ بانڈ market لے جائیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو cash کے بدلے آپ سے بانڈ آسانی سے لے لیں گے یا پھر اگر آپ cash نہیں لیتے تو آپ بانڈ کو آسانی کے ساتھ کسی broker یا پھر financial institution کو دے دیں وہ اسی وقت آپ کو اس کی face value جو ہے وہ آپ کو لوٹا دے گی یا پھر جو market میں اس کی ورد بن رہی ہے وہ آپ کو لوٹا دیں گے تو اصل میں تو یہ physical assets ہوتے ہیں یہ بھی بھگ جاتے ہیں لیکن ان کو بھگنے میں time لگتا ہے ان کا market mechanism تھوڑا different ہوتا ہے bonds اور shares اسی وقت دیکھ جاتے ہیں اس لئے ان کی liquidity زیادہ ہوتی ہے financial claims on the issuers of the securities financial assets are bought and sold in financial market اگر آپ کے پاس financial assets ہیں تو یہ آپ financial market میں ان کی trading کر سکتے ہیں اب financial markets کیا چیز ہے یہ آپ کو ہم نے پہلے lectures میں بتایا ہے کہ financial markets ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ financial assets کی trading کرتے ہیں جیسے primary market ہو گئے secondary markets ہو گئے over the counter market ہے stock exchange ہے bond markets ہیں banks ہیں یہ تمام financial markets کے زمرے میں آتے ہیں physical assets کیا چیز ہیں ابھی میں نے discuss کیا یہ وہ assets ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو آپ touch کر سکتے ہیں جیسے کہ building ہے car ہے property ہے آپ کو computer ہے لپٹاپ ہے ان کی بھی worth ہوتی ہے لیکن usually یہ assets وقت کے ساتھ ان کی worth ختم ہوتی ہے کیونکہ depreciation ہوتا ہے ان assets کا اور plus ان پہ repair وغیرہ کا خرچہ بھی آتا ہے تو اس لئے physical assets کے مقابلے میں financial assets زیادہ attractive ہوتے ہیں کیونکہ نہ تو یہ depreciate ہوتے ہیں نہ ان میں repair وغیرہ کا کام آتا ہے اور زیادہ تر assets ہوتے ہیں financial assets جو وقت کے ساتھ اپنی قیمت کم نہیں کرتے بلکہ ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے how are the financial assets میں appreciate or depreciate in value terms depending upon the market condition market جو financial assets میں ان میں ایک خرابی ہے کہ اگر ورار market condition ٹیک نہ ہو تو ان کی قیمت نیچے بھی جا سکتی ہے سپوز آپ نے ایک stock خریدا ہے تو اگر market اچھا perform کر رہا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ stock اوپر جائے گا لیکن اگر market crash ہوتا ہے ورار market economy ٹیک نہیں ہوتی تو ان حالات میں آپ کی جو investment ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی بلکہ وہ کم بھی ہو سکتی ہے financial assets کی یہاں پہ آپ مثالیں دیکھیں right side میں میں نے physical assets دیئے ہیں left side financial assets ہیں physical assets میں آپ کے oil ہے collectibles ہیں precious gems ہیں precious metals ہیں life stock real stack financial assets کی اگر ہم بات کریں جو آپ bank میں deposits کرتے ہیں stocks خریدتے ہیں pension fund میں حصہ ڈالتے ہیں bonds خریدتے ہیں receivables ہیں اس کے علاوہ mortgages ہیں debentures ہیں forward ہے future ہے swaps ہے even currency ہے یہ سارے آپ کے financial assets میں آتے ہیں saving options اب saving options بھی آپ کے financial assets میں آتے ہیں جو آپ پیسے save کرتے ہیں ان کو آپ آگے invest کرتے ہیں تو یہ آپ آگے جا کے دو حصوں میں investment کر سکتے ہیں یا تو آپ direct investing کر سکتے ہیں یا پھر آپ end direct investing کر سکتے ہیں direct investing کیا ہے یہ investment کا ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ directly کسی investment instrument میں پیسے لگا دیتے ہیں اور خود اس کو منیٹر کرتے ہیں تو اس میں یا تو آپ کسی کو خرص دے سکتے ہیں جو invest in liabilities کہلاتا ہے یا پھر آپ کسی company کے bonds یا shares خرید سکتے ہیں اور آپ equity میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو invest in liabilities کی اگر ہم بات کرنے تو یہ کیا ہے اس میں آپ اس کو define کر سکتے ہیں hold liabilities of traditional intermediaries such as bank, threats and insurance companies اور دوسرا اس میں کیا ہے وہ ہے investment in equities یا پھر update instrument خریدیں تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں hold securities directly such as stocks and bonds purchase directly through brokers and other intermediaries آپ bonds خرید سکتے ہیں آپ shares خرید سکتے ہیں تو یہ آپ خود اپنے account سے خرید سکتے ہیں یا پھر کسی broker یا financial intermediary کو پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے خرید لیتے ہیں لیکن اس کو ہم direct investment اس لئے کہتے ہیں کہ جو company یا جہاں پہ آپ investment کر رہے ہیں آپ directly ان کے ساتھ involve ہوتے ہیں آپ کے dealing directly ان کے ساتھ ہوتی ہیں اگر آپ bank کے liability instrument خریدتے ہیں تب بھی آپ کے dealing bank کے ساتھ directly ہوتی ہے direct investment میں آپ کے dealing direct نہیں ہوتی بلکہ آپ اور یہ جو bank ہے آپ یا پھر یہ جو company ہے ان کی بیچ ایک third party involved ہوتی ہے آپ third party کے ساتھ investment کرتے ہیں اور وہ third party پھر آپ کے پیسے لے جا کے آگے خود investment کرتے ہیں تو زیادہ طرح آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیسے کہاں لگے ہیں یا آپ نے کیا خریدہ ہے اور third party جو ہے وہی آپ کے پیسوں کو manage کرتے ہیں اور اس سے profit generate کر کے آپ کو دیتے ہیں اس کے ایک اچھی مثال ہے آپ کے mutual funds mutual funds یا جو pension funds ہیں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ پیسے اکٹے کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے مقدار میں پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار اور وہ جا کے pension fund میں unit خریدتے ہیں pension fund یا جو mutual fund ہے mutual fund کیا ہے financial institution یا ایک شخص ایک fund بناتا ہے اور وہ اس fund کے پھر آگے unit بیچتا ہے یہ unit عام لوگ خریدتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار کے notation میں پھر ان لوگوں کے پیسے mutual fund کے پاس آ جاتے ہیں اور mutual fund یہ لوگوں کے پیسے لے کے آگے investment کرتا ہے stock markets میں لگاتا ہے bond market میں لگاتا ہے real asset میں بھی لگا سکتا ہے یہ پیسے manage کرتا ہے وہاں سے جو profit generate کرتا ہے وہاں سے یہ اپنے mutual fund کے اخراجات بھی برداشت کرتا ہے اور باقایا پیسے جو owners ہیں mutual fund کے ان کو بھی جاتا ہے تو اس قسم کے investment کو ہم indirect investment کرتے ہیں اور یہ بھی financial assets کے زمرے میں ہی آتا ہے direct investing اور indirect investing پہ ہم نے بات کی اس کو تھوڑا اور پڑھتے ہیں خلی ایسے دیکھنے اینجان فرہ دیکھنے direct investing involves securities that investors not only buy and sell themselves but also have direct control over it investors who invest directly in financial market either using a broker or by other means have a wide variety of assets from which to choose یہ ڈائریکٹی انویسمنٹ ہے اس میں آپ ڈائریکٹی پیسے لگاتے ہیں آپ خود بھی لگا سکتے ہیں بروکر اور کسی ترڈ پارٹی فائننشل انٹرمیڈائریز کی طرح بھی لگا سکتے ہیں یہ یاد رکھئے گا فائننشل ایسٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ چائز ہوتی ہے کہ آپ کون سے قسم کے فائننشل ایسٹ خریدنا چاہتے ہیں اب مارکیٹیبل سیکیورٹیز جو ہے اصل میں جو فائننشل ایسٹس ہیں ان کو ہم مارکیٹیبل سیکیورٹیز بے کہتے ہیں اب ان کے بڑے ٹائپس ہیں بہت ساتھ جیسے میں کہہ رہا ہوں بہت سارے اپشنز ہیں آپ ان میں سے چوز کر سکتے ہیں تو آئیے ذرا ان پہ نظر ڈالتے ہیں اب فائننشل مارکٹس کا پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ منی مارکٹس ہوتے ہیں اور کیپٹل مارکٹ ہوتے ہیں منی مارکٹ میں فائننشل ایسٹس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور یہ وہ فائننشل ایسٹس ہوتے ہیں جن کی جن کی مچیورٹی شارٹ ٹرم ہوتی ہے ان میں اب شارٹ پیرڈ آف ٹائم کیلئے انویسمنٹ کرتے ہیں کیپٹل مارکٹ میں بھی فائننشل ایسٹس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ٹریڈنگ یا یہاں پہ یہ انویسمنٹ لانگ پیرڈ آف ٹائم کیلئے ہوتا ہے منی مارکٹ میں آپ اگر انسٹرمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ مختلف فائنیشل ایسٹس ہے جیسے ٹریجری بلز ہے یورو ڈالرز ہے کمرشل پیپرز ہے نگوشیبل سرٹفیکیٹس ہے بینکر ایکسپٹنس اور پرچیز اگریمنٹ یہ منی مارکٹ میں آپ کو ملے گے اگر آپ کیپٹل مارکٹ میں فائنیشل ایسٹس خریدنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ فکسٹ انکم سیکیورٹیز ہیں بانڈز ہیں ٹریجری نوٹس یہ وہ فائنیشل ایسٹس ہیں جو آپ کو کیپٹل مارکٹ میں ملیں گے اس کے علاوہ آپ ڈیرائیوٹیوز میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں ڈیرائیوٹیوز کیا ہے یہ ایک ایسے فائنیشل کانٹریکٹ ہے جن کی اپنی کوئی ورث نہیں ہوتی لیکن یہ ان کے نیچے جو انڈرلائنگ فائنیشل ایسٹس ہے یا جو انڈرلائنگ ایسٹس ہے اس کے ذریعے یہ اپنی ویلیو ڈیرائیوٹیوز کرتے ہیں تو ان میں تین طرح کے آپشنز کے سیکیورٹیز آتے ہیں ایک آفشرز ہوتا ہے دوسرا فیوچر اور تیسرا فارورٹس ان میں رائٹ اور وارنٹس بھی ہوتے ہیں اب اگر آپ انڈرلائنگ انویسمنٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ یونٹ ٹرسٹ میں کر سکتے ہیں انویسمنٹ ٹرسٹ میں کر سکتے ہیں یا پھر ہیچ فنڈ میں کر سکتے ہیں منی مارکٹ ویسٹرز کےپیٹرل مارکٹ اس پہ میں نے پہلے ڈسکشن کی ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے منی مارکٹ انسٹرمنٹ جو ہم نے ابھی پچھلے سلائیڈ میں بتایا کہ فائننشل ایسٹس ہے ٹریجری بلز ہے یورو ڈالرز ہیں ان پہ توڑی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ٹریجری بلز جس بھی سیکیورٹی کے ساتھ ٹریجری لفظ یوز ہوگا اس سے مراد ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کے جو ہم کہتے ہیں وزارت خزانہ وہاں سے ایشو ہوا ہے یہ چیزیں یہ فائننشل ایسٹس ٹیٹ بینک ایشو کرتے ہیں چاہے ٹریجری بلز ہو ٹریجری نوٹس ہو ٹریجری بانڈ ہو تو یہ اصل میں اگر آپ ٹریجری بلز خریدتے ہیں تو یہ شارٹ ٹرم سیکیورٹی ہے فائننشل ایسٹس ہے اس کے مچیورٹی تری منتھ ہوتی ہے اور اس پہ فکس ریٹرن ملتا ہے تو اگر آپ ٹریجری بل خریدتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو تین منت کے لیے ادھار دے دیا ہے جس کے بدلے وہ آپ کو انٹرسٹ دیں گے یورو ڈالرز کیا ہے یورو ڈالرز آر ٹائم ڈپوزٹس ڈی نومینیٹڈ این یو ایس ڈالرز اینڈ بینک بینکس آوٹسائیڈ ڈی یونائٹڈ سٹیکٹس یہ یونائٹڈ سٹیکٹس جو بینکس ہوتے ہیں وہ ڈپوزٹ رکھتے ہیں ان بینکس میں یونائٹڈ سٹیٹ سے باہر ہوتے ہیں اور ان میں بھی ان پہ بھی آپ کو ریٹرن ملتا ہے کمرشل پیپرز کیا ہے یہ شارٹ ٹرم انسکیورڈ پرامیزری نوٹ ایشوڈ بائی کمپنیز ہیں کمپنیز یہ نوٹس ایشو کرتے ہیں شارٹ پیریڈ آف ٹائم کیلئے لیکن یہ سکیورڈ نہیں ہوتے مطلب کمپنی پرامیز کرتی ہے کہ آپ کو یہ پیسے بھی واپس کیے جائیں گے اور اس پر آپ کو انٹرسٹ بھی دیا جائے گا لیکن ان کے پیچھے کوئی گارنٹی ایسٹس یا پھر ان کے پیچھے جو زمانت ہوتی ہے یا پھر کوئی پلیچ وغیرہ نہیں رکھا ہوتا نگوشیابل سرٹیفیکیٹس کیا ہے ان سی ڈیز آر گارنٹیڈ بائی ای بینک ان کین بی ٹریڈڈ ان اہائیلی لیکوڈ سیکنڈری مارکٹ نگوشیابل سرٹیفیکیٹس بھی انسٹرومنٹس ہے جو کمپنیز وغیرہ ایشو کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے گارنٹی ہوتی ہے بینک اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ جو فلان کمپنی نے نگوشیابل سرٹیفیکیٹس ایشو کیے ہیں ان کی گارنٹی ہم لیتے ہیں اگر یہ کمپنی آپ کو آپ کے انٹرسٹ اور پیسے واپس نہیں کرتے تو یہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے چونکہ اس کے پیچھے سیکیورٹی ہوتی ہے تو یہ بڑے سیکیور ہوتے ہیں اور لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اس لیے یہ آپ آرام سے کسی بھی سیکنڈری مارکٹ میں آپ بیچ سکتے ہیں آگے کسی اور کو اگر آپ نے کسی کمپنی کا نگوشیابل سرٹیفیکیٹ لیا ہے تو یہ آپ کسی اور کو بھی بیچ سکتے ہیں اور نارملی اس کی جو میچیورٹی ہوتی ہے وہ دو ہنڈرین سیونٹی ڈیز ہوتی ہیں بینکر ایکسپٹنس بھی ایک فائنیشل ایسٹ ہے سو بینکر ایکسپٹنس is a commercial bank draft requiring the bank to pay the holder of the instrument a specified amount on specified date اس کی میچیورٹی ایک سے لیکھ ایک سوستی دن تک ہوتی ہے نارملی یہ 90 ڈیز تک میچے ور ہو جاتا ہے بینکر ایکسپٹنس بھی ایک فائنیشل ایسٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک commercial bank آپ کو یہ paper issue کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک خاص دن پہ آپ آئیں گے تو آپ کو ایک خاص amount آپ کو وہ بینک اسی وقت پہ کر دے گا جس کے پاس یہ بینکر ایکسپٹنس یہ certificate ہوگا تو وہ جس وقت بھی بینک کے پاس جائے گا اس کو وہ خاص amount of money اس وقت پے کیے جائے گی اگر کوئی اس کو claim نہیں کرتا تو نارملی 90 ڈیز میں یہ خود میچیورٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو آپ کے پیسے یا آپ کی investment واپس کی جاتی ہے purchase agreement is a legal document between two parties the seller who wishes to sell a piece of personal property and the buyer who wants to buy the property یہ ایک قانونی ایک legal کاغذ ہے ایک document ہے جس میں دو پارٹیز آگ بس میں contract کرتے ہیں ایک seller ہوتا ہے ایک بائر ہوتا ہے seller agree کرتا ہے کہ میں یہ product بیچنا چاہتا ہوں یہ property بیچنا چاہتا ہوں اور buyer agree کرتا ہے کہ وہ یہ property خریدنا چاہتا ہے اس میں وہ interest دیتا ہے مطلب وہ اپنا interest issue کر دیتا ہے اپنا interest ظاہر کر دیتا ہے کہ میں یہ property خریدنا چاہتا ہوں the agreement describes the terms and conditions of the sale and ensures that board parties will follow through on their promise regarding the sale یہ چونکہ future کے بارے میں ہوتا ہے اس لیے یہ agreement تمام شرائط بھی اس پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون کون سے شرائط ہے buyer کی کیا liability ہے seller کی کیا ذمہ داری ہے یہ تمام اس پہ لکھے گئے ہوتے ہیں اور یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ future پہ جب وہ debt آ جائے تو یہ contract جو ہے یہ execute ہو buyer جو ہے وہ چیز خریدیں اور seller اس کو وہ چیز provide کریں یہ بھی ایک financial document ہے اگر اس تاریخ سے پہلے آپ یہ کسی اور کو بیچنا چاہتے ہیں تو یہ purchase agreement آپ secondary market میں بھی sale کر سکتے ہیں capital market instruments کی اگر ہم بات کریں تو اس میں fixed income securities آتی ہیں fixed income securities refers to any type of investment under which the borrower or issue is obliged to make payments of a fixed amount on a fixed schedule fixed income securities سے مراد ہے کہ یہ securities جب آپ خریدتے ہیں ان پہ آپ کو fixed amount of return ملتا ہے fixed return ملتا ہے ان securities کی طرح جو شخص یا جو company یا پھر جو financial institution یہ issue کرتا ہے وہ یہ promise کرتا ہے کہ ایک خاص period of time پہ یہ fixed payment کرے گا جس کے پاس بھی یہ securities ہوگی ان کو interest بھی pay کرے گا اور اس کے بعد جب یہ mature ہوگا تو اس کی maturity value بھی واپس کی جائے گی bonds کیا ہے یہ long term depth instrument ہے اس کے ذریعے companies یا پھر government عام عوام سے خرضہ لیتے ہیں اور اس کی اور پھر مہانہ یا سالانہ basis پہ اس پہ واپس return پہ کرتے ہیں return ہوتا ہے انٹرسٹ کی صورت میں جب maturity time period پہنچتا ہے تو اس کی جو principal amount ہوتی ہے وہ بھی یہ لوگ یہ companies یا issuing body واپس کر دیتے ہیں treasury notes and bonds یہ جیسے میں نے ذکر کیا treasury کا لفظ آیا ہے تو یہ government notes یا bonds ہوں گے چونکہ notes اور bond zoneوں کی time period مہینوں سے زیادہ ہوتی ہے یہ عموماً ایک سال سے لے کے دس یا بیس سال تک ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو capital market میں trade کرتے ہیں ان پہ بھی government آپ کو promise کرتا ہے کہ آپ کی principal amount بھی واپس کر دی جائے گی اور periodic interest payments بھی آپ کو ہوں گے federal agency securities ہوتے ہیں یہ بھی government issue کرتے ہیں اس لئے ان کو low risk debt instrument کرتے ہیں چونکہ یہ government issue کرتے ہیں اس لئے ان میں risk usually کم ہوتا ہے municipal bonds ہوتے ہیں یہ بھی bond ہے جو government bodies issues کرتے ہیں ان پہ بھی تقریباً risk کم ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے federal government issue نہیں کرتے یہ آپ کے local government issue کرتے ہیں جو آپ کے municipal community ہوتی ہے وہ اکثر اپنے کچھ projects finance کرنے کیلئے یہ bonds issue کر لیتے ہیں اور یہ local public ہی خرید لیتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ municipal community کے پاس پیسے آئے جاتے ہیں وہ اپنے short term projects execute کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے ان کو interest مل جاتا ہے corporate bonds یہ وہ bonds ہوتے ہیں جو کہ نہ municipal community issue کرتے ہیں نہ government issue کرتے ہیں بلکہ یہ bonds corporation جو companies ہوتے ہیں وہ یہ bond issue کرتے ہیں اپنے projects کو finance کرنے کیلئے ان پہ بھی واپس interest پی کیا جاتا ہے common stock اور preferred stock یہ دونوں قرضے کے لیے نہیں ہوتے ہیں یہ depth instrument نہیں ہے بلکہ یہ equity instrument ہے ان سے آپ کو کسی company میں ملکیت ملے گی یاد رکھئے government bodies municipal bodies shares issue نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ share issue کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنا حصہ دار بناتے ہیں تو government share اس لئے issue نہیں کرتا تھا کیونکہ government میں تو وہ کسی کو حصہ دار نہیں بنا سکتا اس لئے stocks اور یہ prefer stocks وغیرہ صرف companies ہی issue کرتے ہیں یہ بھی long term instruments ہیں ان پہ آپ کو return ملتا ہے dividend کی صورت میں derivatives ہم نے ذکر کیا پچھلے سلائیڈ میں آئی ہے ان کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ derivatives کیا چیزیں ہیں option in finance an option is a contract which gives the buyer the right but not the applications to buy or sell an underlying asset or instrument at a specified strike price prior to or an specified date اب option کیا ہے ان میں دو parties آپس میں agreement کرتے ہیں کہ future میں ایک خاص asset ہے وہ اتنے price پہ وہ خریدیں گے یا بیچیں گے suppose 2020 میں ہم بیٹے ہیں اور ہم 2021 کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ 2021 میں ہم ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اب آپ کو یہ شک ہے کہ 2020 میں گاڑی کے prices اوپر جائیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس میں اس صورت میں ایک contract بنا لیتے ہیں جس کو option contract کہتے ہیں اور آپ ایک شخص کے ساتھ دسمبر 2020 میں آپ ان سے وہ گاڑی ہر حالت میں خریدیں گے دو لاکھ روپے پہ آج ہی آپ اس کی price fix کر دیتے ہیں اور وہ seller agree کر دیتا ہے کہ ہاں جی دسمبر 2020 میں میں آپ کو یہ گاڑی اس price پہ بیچوں گا لیکن یہ option ہوتا ہے یہ obligation نہیں ہوتا obligation مطلب کہ ضروری نہیں کہ یہ option اور یہ چیز execute ہو 2020 میں اگر آپ آپ یہ contact ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ پہ لازم نہیں ہوتا کہ نہیں جناب آپ نے ہر حال میں اس کو خریدنا ہے آپ simply اس contract سے withdraw کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سے fix ہوتی ہے وہ apply کر دیتے ہیں تو آپ پھر یہ option آپ اگر نہ بھی کریں تو کوئی apply پابندی نہیں ہوتی جو شخص option بیچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے put option لگا دیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز چاہیے میں خریدوں گا تو جو آپ option دیتے ہیں اس کو ہم call option کہتے ہیں جو شخص بیچنے کیلئے بات کرتا ہے کہ میں یہ چیز اس قیمت پہ اس تاریخ میں بیچنا چاہ رہا ہوں اس کو put option کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دوسرا اس میں کہتے ہیں futures اب future کیا ہے future دو طرح کے ہوتے ہیں ایک forward ہوتا ہے اور ایک future contract ہوتا ہے forward contract is a private and customizable agreement that settles at the end of the agreement and is traded over the counter اب forward بھی future کی طرح جو options ہے اس کی طرح future contracts ہوتے ہیں کہ دو parties کی بیچ کہ ایک چیز خریدی یا بیچی جائے گی لیکن یہ option کی طرح بلکل free نہیں ہوتا بلکہ اس میں یہ ایک باقاعدہ agreement ہوتا ہے اور یہ agreement آپ over the counter پہ بھی trade کر سکتے ہیں اور جب وہ dead پہنچتا ہے تو آپ اس کو پھر execute کرتے ہیں جو چیز آپ نے price fix کی ہے اس پہ آپ یہ خریدتے ہیں future contract بھی future کے لیے ہوتا ہے جس میں آپ کسی چیز کو future میں خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں لیکن یہ standardized contract ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری agreement لکھا جاتا ہے اس نے یہ زیادہ سی care ہوتا ہے اور future contract آپ نے ہر حال میں پھر execute کرنا ہے اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے rights and warrants company can raise additional fund by issuing extra shares but this can reduce the share price of existing share as an alternative companies can issue rights that entitle investor to buy a specific amount of share اب کیا ہوتا ہے جناب کی کبھی کبھار company کو funding کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ bonds issue نہیں کرتے بلکہ وہ extra shares issue کر دیتے ہیں تاکہ market سے پیسے اٹھائیں یاد رکھئے گا جب بھی آپ extra shares issue کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو existing shares ہیں اس کے price reduce ہوتے ہیں suppose ابھی آپ کے 100 shares market میں پڑے ہیں اور ایک share کی قیمت 50 روپے ہے تو اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور 100 اور shares market میں بیجتے ہیں تو اس سے آپ کو پیسے مل جائیں گے لیکن چونکہ پہلے آپ شیر کی قیمت 50 روپے شیر کی قیمت 25 ہو جائے کیونکہ آپ نے شیر دبل کر دی ہیں تو شیر پرائس آپ کا reduce ہو جائے گا تو اکثر کمپنیز کیا کرتے ہیں کہ وہ extra share issue کر دیتے ہیں لیکن چونکی شیر کی پرائس سے reduce ہوتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فنڈ ملے اور شیر پرائس بھی reduce نہ ہو تو اس case میں آپ rights یا warrants issue کریں rights یا warrants کیا ہے یہ companies اپنے share holders کو advance میں ایک right دے دیتے ہیں کہ future میں اگر آپ share خریدنا چاہیں تو share آپ کو ہی دیے جائیں گے rights عموما discount پہ sale ہوتے ہیں warrants are typically issued within exercise price about the current market price rights اور warrants میں کیا فرق ہے جو discount پہ بکھتے ہیں اس کو rights بولتے ہیں اور اگر آپ اس کو premium پہ بیچتے ہیں تو یہ warrants کہلاتا ہے اب اگر آپ انڈ اریک investment کرتے ہیں تو یہ unit trust میں کر سکتے ہیں investment trust میں کر سکتے ہیں یا پھر hedge fund میں کر سکتے ہیں unit trust is a form of collective investment constituted under a trust deed a unit trust pools investors money into a single fund which is managed by a fund manager they are open and close in funds they are open in funds اب جیسے میں نے mutual fund کی مثال دی تو unit trust بھی ایک mutual fund ہی ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے پیسے combine کر کے ایک trust بناتے ہیں ایک agreement کرتے ہیں اس agreement کی through یہ پیسے ایک trust pool میں ڈالے جاتے ہیں investor اپنے پیسے trust pools میں ڈالتے ہیں اور یہ پیسے پھر آگے manage کرتا ہے fund manager جس وہ returns کماتا ہے اس سے trust بھی چلاتا ہے اور investor میوچل فنڈ ہیں لیکن ایک open میوچل فنڈ ہے دوسرا close میوچل فنڈ وہ ہوتا ہے جس کی ملکیت ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے آپ فنڈ بنا لیتے ہیں جس کے ہنڈرڈ owners ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کے owners increase کر سکتے ہیں اور units issue کر کے اس کے 2000 ہاتھ ہ ہ ہ ہ ٹی ہ ہ شیئر آسوری یہ یہاں پہ مسٹیک ہوا ہے پچھلے سلائٹ سے کافی پیسٹ ہوا ہے اس لیے آپ اس کو اگنور کریں ہیج فنڈ کیا ہے ہیج ہیجنگ اصل میں ایک ٹیکنیک ہے جس کی ذریعے آپ اپنا رسک منیمائز کرتے ہیں تو یہ ہیج فنڈز بھی اصل میں ایک میوچول فنڈز ہوتے ہیں جو آپ کے جو عام انویسٹر سے پیسے لے کے آگے انویسٹ کرتے ہیں لیکن ان کا بیسک مقصد ہوتا ہے آپ کا رسک منیمائز کرنا اور ان کو ہم ہج فنڈز بھی کہہ سکتے ہیں کٹیگریز آف نان مارکٹیبل سیکیورٹیز کی اگر ہم بات کریں تو یہ نان مارکٹیبل سیکیورٹیز کیا ہے یہ ایسے سیکیورٹیز ہوتے ہیں جن کو آپ خرید لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے پاس ہی رہتے ہیں آپ یہ آگے کسی اور کو بیچ نہیں سکتے یہ جو پچھلے سٹائرز میں ہم جتنے سیکیورٹیز کے بات کر رہے تھے یہ مارکٹیبل سیکیورٹیز ہیں مارکٹیبل سیکیورٹیز کے آپ ان کو خرید لیتے ہیں یا تو آپ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ اور آپ کو آپ کے انویسمنٹ اور اس کی مچیورٹی ویلیو واپس ملے یا پھر اگر آپ چاہیں تو آپ یہ مچیورٹی سے پہلے بھی کسی دوسرے شخص کو بیچ سکتے ہیں اس لئے ہم ان کو مارکٹیبل سیکیورٹیز کہتے ہیں نان مارکٹیبل سیکیورٹیز میں آپ کے سیونگ ڈیپوزٹس آتے ہیں سرٹیفیکیٹس آف ڈیپوزٹس آتے ہیں منی مارکٹ ڈیپوزٹس ایکاؤنٹ آتے ہیں یو ایس سیونگ بانڈز آتے ہیں یہ وہ تمام سیکیورٹیز ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں ان پر آپ کو ریٹرن ملے گا لیکن یہ آگے جا کے آپ سیکنڈری مارکٹ میں ٹریڈ نہیں کر سکتے تینکیو سو مچ آج کیلئے اتنا ہی فائننشل ایسٹس کے بارے